بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں امید ہے آپ لوگ جو ہے لیکچر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کو پسند بھی آ رہے ہوں گے تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان لیکچر کو آگے بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ اور بچوں کا فیدہ ہو جائے اور علم جتنا پھیلے گا اس میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا تو اس وقت ہم بیٹا آگے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آج ہمارا لیکچر نمبر سیون ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سائنٹیفک نوٹیشن سائنٹیفک نوٹیشن کویسٹن امتحان میں بہت سیمپل آتا ہے کہ ڈیفائن سائنٹیفک نوٹیشن اور سٹینڈرڈ فارم تو یہاں پہ ایکزمپل بھی وہ پوچھتے ہیں تو بارحل اس وقت ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ سائنٹیفک نوٹیشن اس کا اردو ترجمہ میں نے لکھ دیا ہے سائنسی اظہار تو ابھی میں اس کو ریڈ کر دوں پھر ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں a way to express a given number as a number between 1 and 10 multiplied by 10 having a suitable power is called scientific نوٹیشن or standard form یہ ہمارے پاس بٹا definition ہے امتحان کے اندر ایک بات سن لیں کہ آپ لوگ انہیں یہ definition لکھنی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ چیز نہیں لکھنی یہ چیز بھی نہیں لکھنی ہاں صرف یہ اگزمپل دو میں نے لکھی ہیں یہ دو اگزمپل لکھنی ہے اور آپ کا question جو ہے وہ complete ہو جائے گا اس میں define ہم نے ابھی یہاں دیکھا بڑا اور اگزمپل کو یہاں دیکھیں کہ دو اگزمپل میں نے لکھی ہیں کہ ایک تو یہاں پر اپنا اکائی دائی سینکڑا ہزار دس ہزار لاک دس لاک 64 لاک میٹر ہے اور اس کو ہم نے scientific notation میں یوں لکھ دیا ہے اور یہ دوسری اگزمپل ہے اس یہ گرام کے اندر ہے اور اس کو ہم نے scientific notation میں اس طرح سے لکھ دیا ہے تو آپ کا question تو اتنا ہی ہے کہ وہ define لکھنے ہیں اور ادھر دو اگزمپل لکھنی ہیں آپ کا کام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن میرا کام اب یہیں سے شروع ہو رہا ہے بیٹا میں نے یہ بتانا ہے کہ اس کو ایسے کیوں لکھا اس کو ایسے کیوں لکھیں گے اور اس کا کیا مطلب ہے یہ میں نے ابھی آپ کو سمجھانا ہے تو اس میں دیکھیں جی scientific notation سائنسی اظہار کے نمبر کو سائنسی طریقے سے ظاہر کرنا سائنسی طریقے سے ظاہر کرنا تو یہاں پر بیٹا آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ a way to express a given number یہاں پہ یہ جو given number ہے اس سے کیا مراد ہے یہ دیکھنا ہے اور a number اس سے کیا مراد ہے یہ میں نے آپ کو یہاں پر سمجھانا ہے تو اس میں دیکھیں جی اس بات کو سمجھانے کے لیے میں پہلے یہ example سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ یہ بھی اور یہ سارا کچھ بھی کلیر ہو جائے گا تو ایک بات یہاں پر اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی کے اندر یہ ساری گیم چھپی ہوئی ہے بیٹا دیکھیں میں نے یہاں ایک نمبر لکھا ہے کہ یہ اکائی دہائی سینکڑا ہزار دس ہزار سینٹیس ہزار پانچ سو میٹر یہ ایک نمبر ہے اور اسے ہی ہم کہیں گے کہ یہ گیون نمبر ہے یہ جو گیون نمبر تھا ہمیں جو نمبر دیا ہوا ہے تو یہ نمبر ہمیں دے دیا گیا ہے تو اس نمبر میں جہاں ڈیسیمل پوائنٹ آپ نے ارلی کلاسز میں پڑا ہوا ہے فور فائی سکس کے اندر کہ بھائی جہاں ڈیسیمل پوائنٹ نہ ہو تو وہاں ڈیسیمل پوائنٹ اینڈ میں ہوتا ہے تو یہ ڈیسیمل پوائنٹ اس کا یہاں پر ہے تب ہی تو یہ جو ہے وہ تھرٹی سیون تھاؤزینڈ اینڈ فائیو ہنڈرڈ میٹر بن رہا ہے اب اگر ہم یوں کریں کہ یہ ڈیسیمل پوائنٹ یہاں سے شفٹ کر کے یہاں لگا دیں تو یہ ڈیسیمل پوائنٹ دیکھیں میں نے یہاں لگا دیا ہے جو کہ یہاں پہ تھا تو یہ یہاں لگا دیا اب یہ ڈیسیمل پوائنٹ لیفٹ سائیڈ پہ ٹریول کر رہا ہے بیٹا اب جب یہ یہاں ٹریول کرتا ہے تو جو سنتیس ہزار تھا بیٹا اب وہ کم ہو کے اکائی دہائی سینکڑا ہزار صرف تین ہزار ہو گیا اس سے پتا چلا کہ جو نمبر جب ڈیسیمل پوائنٹ لیفٹ سائیڈ پہ جاتا ہے تو جو گیون نمبر ہوتا ہے گیون نمبر وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے تو یہاں پر جو تھرٹی سیون تھاؤزنڈ تھا اب صرف تھری تھاؤزنڈ بات چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیونکہ ہمارا سسٹم ڈیسیمل سسٹم ہے تو اس میں یاد رکھیں کہ جب آپ ڈیسیمل پوائنٹ کو یہاں سے یہاں لے کر جائیں گے تو یہ نمبر ٹین ٹائم کم ہو جائے گا یہ بات یاد رکھیں دس گنا ٹین ٹائم دہ نمبر از ڈیکریز بائی ٹین ٹائم تو یہ جو نمبر تھرٹی سیون تھاؤزنڈ تھا اب تھری تھاؤزنڈ بچ گیا اس کا مطلب ہے یہ دس گنا ٹین ٹائم دیس نمبر ہز ڈیکریز تو چونکہ یہاں ہم نے ایکوال لگایا ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ تو تھرٹی سیون تھاؤزنڈ تھا تو یہ تھری تھاؤزنڈ کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا تو برابر کیوں لکھا ہے کیونکہ ٹین ٹائم یہ ڈیکریز ہوئے ہیں تو جتنا یہ ڈیکریز ہوئے ہیں اتنا ہی ٹین پاور وان کر کے ہم نے کیونکہ یہ جو ہے وہ ڈیسمل پوائنٹ ون ٹائم ادھر شیفٹ ہوئے ہیں تو جتنا یہ شیفٹ کیا ہے اتنی پاور لگا دی گئی ہے تو جو ٹین ٹائم ڈیکریز ہوا تو یہ ٹین ٹائم جو ہے وہ انکریز کر دیا تو اب یہ ڈیسمل پوائنٹ یہاں سے یہاں آ گیا اچھا اب ہم دیکھیں یہی ڈیسمل پوائنٹ یہاں سے یہاں لے جاتے ہیں آفٹر ٹو ڈیجٹس یہ یہاں آ گیا اب یہ ہوا کیا ہے اب یہ یہاں پر لگانے سے بیٹا جی اب ٹین ٹائم ڈیکریز نہیں ہوا گھور کر لیں یہاں سے اب یہ ڈیسمل پوائنٹ جب یہاں آئے گا یہ آیا ہوا ہے تو اب یہ ٹین ملٹیپلائی ٹین ہنڈرڈ ٹائم تو یاد رکھیں یہ ڈیسمل پوائنٹ جب یہاں سے یہاں پہنچے گا تو یہ ہنڈرڈ ٹائم یہ والا نمبر ڈیکریز ہوئے تو جتنا یہ ڈیکریز ہوئے تو یہ بھی ٹین کی پاور ٹو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بھی ہنڈرڈ ہوتا ہے تو ہنڈرڈ ٹائم یہاں سے یہاں پہنچتے ہوئے یہ ہنڈرڈ ٹائم ڈیکریز ہوا تو ہنڈرڈ ٹائم سے ملٹیپلائی کر دیا تاکہ حصہ برابر رہے پھر دیسمل پوائنٹ یہاں سے ہم فائیو کے بعد لے گئے اگلے سٹیپ میں تو یہ دیکھیں یہاں سے یہاں پر تو ٹین ملٹیپلائی ٹین تو جب ٹین تین مرتبز رب کھائے گا تو ٹین پاور ٹری مطلب ایک ہزار ون تھاؤزنڈ ٹائم یہ نمبر ڈیکریز ہو گیا یہاں سے یہاں پہنچتے ہوئے تو ایک ہزار گنا یہ نمبر کم ہوئے تو جتنا یہ کم ہوئے اتنا ہی ہم نے اس کو انکریز کر دیا ہے اتنے کے ساتھ ضرب کر دیا ہے تاکہ حصہ برابر رہے پھر یہ دیکھنٹ یہاں سے ہم یہاں لے گئے یہاں پہ آگئے اب یہاں پر جیسے آئے تو صاف زیرہ یہ ون تھاؤزنڈ کے بجائے ٹین تھاؤزنڈ کیونکہ غور کر لیں کہ یہاں سے یہاں پر ٹین پھر یہاں پر ٹین آیا پھر ٹین آیا پھر ٹین آیا تو چار مرتبہ جب ٹین کو ملٹپلی کریں گے تو یہاں پر ٹین کی پور فور کو لگا دیں گے اور یہ دیسمل پوائنٹ یہاں سے فور ڈجٹ یہاں پہنچ جائے گا تو یہ سلسلہ اس کو اگر ہم یہاں لے آئیں گے تو اس طرح یہ ٹین پاور فائیو بن جائے گا اور اگر اس کو آگے لے جائیں گے تو پھر یہ زیرو لگا کر تو یہ ہمارے پاس جو ہے ٹین پاور سکس بن جائے گا اب آپ میں سے بہت سارے بچے سوچ رہے ہوں گے سر یہ تو سمجھ آگئی ہمیں لیکن وہ جی سمجھائے نا تو اس کا جواب سنیں بھی بچوں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس گیون نمبر ہے اوے ٹو ایکسپریس وے منا ویسے تو وے کا مطلب راستہ ہوتا ہے اور وے کا مطلب یہاں پر وے کا مطلب ہے طریقہ ایکسپریس منا ظاہر کرنا ظاہر کرنے کا طریقہ اگیون نمبر اس نمبر کو ہم نے ظاہر کرنا ہے ایک ایسے طریقے سے ایزا نمبر کہ ایک ایسا نمبر بن جائے اب یہاں پر بات سنیں اس اس گیون نمبر سے مراد تو بڑا یہ ہے تو اس اے نمبر سے مراد تمام بچے یاد رکھ لیں کہ اس نمبر سے مراد یہ نمبر ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ یہ نمبر ہے یاد رکھ لیں گیون نمبر سے مراد یہ نمبر اور یہ جو لکھا ہوا ہے آ نمبر تو اس سے مراد یہ نمبر ہے اس سے مراد یہ تینوں نمبر نہیں ہے اور اس سے مراد یہ لاسٹ والے دو نمبر بھی نہیں ہے اب ہر بچے کے ذہن میں یہ بات ہوگی سار جی ان سارے نمبروں میں جب یہ سارے نمبر ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھے نمبر سر آپ نے لکھے ہیں تو یہ چھے کے چھے نمبر سر اس کے برابر ہیں تو میں کہوں گا جی ہاں ہیں تو پھر آپ کہیں گے سر پھر اس کو ہی آپ نے کیوں چوز کی ہے باقی وہ کیوں نہیں چوز کر رہے آپ یہ کیوں نہیں چوز کر رہے ہیں تو بھئی بہت سمپل بات ہے بہت سمپل بات ہے کہ اس نمبر کے اندر اس کی پرابرٹی پائی جا رہی ہے جو کچھ یہاں لکھا ہوا ہے اور باقی ان تین نمبروں میں اور ان دو نمبروں میں یہ والی پرابرٹی جو یہاں لکھی ہوئی ہے وہ موجود نہیں ہیں اب آپ کہیں گے سر کس طرح تو اس کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں وہ کہتا ہے کہ طریقہ ظاہر کرنے کا گیون نمبر کو گیون نمبر کو ظاہر کرنے کا طریقہ ایزا نمبر کہ وہ ایک نمبر بن جائے between one and ten یہ بڑی مین بات ہے کہ یہ جو نمبر ہو نا بیٹا یہ نمبر لازمی طور پر between one and ten ہونا چاہیے کہ یعنی یہ نمبر کی پرابرٹی یہ ہو کہ وہ one یا one سے بڑا ہو یا پھر ten اور ten سے چھوٹا ہو اس کے درمیان ہو between one and ten اب آپ گوھر کریں تو یہ جو نمبر ہے یہ بنتا ہے تین ہزار سات سو پچاس تو تین ہزار سات سو پچاس جو نمبر ہے وہ دس سے تو بڑا ہی بڑا ہے پکی بات ہے تو اس لیے یہ نمبر ہم اس میں شامل نہیں کر رہے اچھا آپ یہاں پہ آجائیں تو یہ تین ہزار سات سو پچاس تھا تو یہ کیا بن رہا ہے یہ بن رہا ہے تین ہزار کے بجاب یہ تین سو پچھتر تو تین سو تھری ہنڈڈ سیونٹی فائف تو یہ نمبر بھی بیٹا وہ دس سے بڑا ہے دس سے بڑا ہے اس لیے اس نمبر اس نمبر کو بھی ہم شامل نہیں کریں گے اور یہ نمبر تھلٹی سیون ہے تو تھلٹی سیون بھی ٹین سے آگے ہے تو اس لیے تھلٹی سیون بھی شامل نہیں ہوگا اب یہاں پہ آ جائیں تو یہ ہے تھری پوائنٹ سیون فائف تو تھری پوائنٹ سیون فائف جو نمبر ہے بٹا یہ ٹین سے آگے نہیں ہے بلکہ ٹین سے پیچھے ہے اور ون سے آگے ہے تو یہ جو نمبر ہے تھری پوائنٹ سیون فائف غور کریں بیٹوین ون اینڈ ٹین کہ یہ نمبر ون اور ٹین کے درمیان کہیں پر موجود ہے اب آپ ادھار آ جائیں تو یہ نمبر ون سے بھی پیچھے چلا گیا زیرو پوائنٹ تھری سیون فائف تو یہ نمبر یاد رکھ لیں وہ ون سے بھی پیچھے چلا گیا اور یہ نمبر تو اور پیچھے چلا گیا تو اس کا مطلب ہے یہ جتنے نمبر ہیں سون لیں یہ جتنے نمبر ہیں وہ ون سے پیچھے ہیں اس ون سے بھی پیچھے ہیں اور یہ جتنے نمبر ہیں یہ ٹین سے بھی آگے ہیں اور جو یہ نمبر ہے یہ بٹوین ون اینڈ ٹین ہے ہے اس لیے ہم نے اس نمبر کو یہاں چوز کیا ہے اب اگلی بات بھی سون لیں ملٹیپلائیڈ بائی ٹین تو ملٹیپلائیڈ بائی ٹین تو خیر سب کے ساتھ ہے یہ والی شارت having a suitable power کے جو ٹین کی پاور ہے یہاں پر دیکھیں ٹین کی پاور ٹو وان تھری اس کو آپ کی بک میں جو لفظ ہے یہاں پر appropriate لکھا ہوا ہے تو میں نے یہاں پر جو ہے وہ appropriate کی بجائے suitable لکھ دیا ہے مناسب اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ والی definition میں نے summary سے لکھی ہے آپ کی بک میں جو summary ہے بٹا یہ definition وہاں آپ کو مل جائے گی summary کے اندر سے تو بارحال یہاں appropriate کا لفظ ہے کوئی بچہ چاہے تو وہ appropriate لگا دے ورنہ میں نے اس سے تھوڑا easy لفظ لکھ دیا ہے suitable میرا مشورہ ہے یہی یاد کر لیں اور باقی multiplied by 10 having a suitable power تو ٹین کی پاور 1 2 3 4 5 6 یہ والی جو شارت ہے نا بڑا یہ تو سب میں ہے لیکن یہ between 1 and 10 والی شارت جو ہے وہ ان میں نہیں ہے ان میں نہیں ہے وہ صرف اس میں ہے تو یہاں پر دو شرطیں بھی آن ہوئی ہیں دو شرطیں بھی آن ہوئی ہیں ایک شرط ہے between 1 and 10 اور دوسری شرط ہے multiplied by 10 یہ دوسری شرط تو سب میں پائی جاتی ہے لیکن یہ پہلی شرط صرف اس میں پائی جاتی ہے تو اس لیے اس نمبر کو اس طرح سے لکھنا یہ scientific notation کہلاتا ہے یہ چیز یہاں کی بجائے اب دیکھو غور سے یہاں پر تمام بچے دیکھ لیں کہ جب یہ اس طرح سے ہے تو یہاں دیکھیں بھئی decimal point یہاں ہے بٹا تو یہاں سے اب میں یہ سارے step نہیں کرنے آپ نے امتحان میں آپ نے direct یہ کام کرنے اچھا اس کو نا اب ایک ایسی طریقہ بھی ہے اس کو آپ ٹپس کہہ لیں ٹرک کہہ لیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اصل جواب تو وہی ہے بٹا کہ یہ یہاں سے یہاں جا رہے ہیں تو یہ ٹین ٹائم ڈکریز ہو گیا ہنڈرڈ ٹائم ڈکریز ہوا ون تھوزن ٹائم ڈکریز ہوا وغیرہ وغیرہ لیکن میں اس کو بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ آپ آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں step کہ جب decimal point یہاں سے یہاں گیا تو one step ڈکریز ہو گیا حالکہ یہ one step اصل آنسر نہیں ہے اصل آنسر ہوئی ہے ٹین ٹائم ڈکریز ہونا صرف یہ ٹرک بتا رہا ہوں یہ decimal point یہاں سے یہاں گیا تو یہ one step ڈکریز ہو گیا یہاں گیا two step ڈکریز ہوا یہاں گیا three step ڈکریز ہوا یہاں گیا four step ڈکریز ہوا تو یہاں پر دیکھو تو یہ ادھار دیکھو یہاں سے یہاں پر decimal point پہنچا تو one step two step three step four step تو یہاں decimal point لگ گیا تو جتنے step decimal point left side پر گیا ہے اور یہ نمبر 30,000 سے کم ہو کر three ہوا ہے تو اس اتنا ہی ٹین کی پاور بڑھا دیں گے پلاس کر دیں گے بڑھانے کا مطلب ہے پلاس کرنا تو یہاں پر دیکھو یہ یہاں پر ہے جو جیسے میں یہاں پر ڈھا رہا ہوں یہ one step two step three step تو یہ اس طرح کے steps آپ سمجھ لیں پھر دیکھ لیں میں یہاں پر موجود ہوں یہ one step two step three step four step تو جتنے step ہم decimal point کو travel کروائیں گے تو decimal point یہاں پر ہے تو یہاں پر لے جائیں گے تو یہ جو point four تو گوھر کریں یہ جو number ہوگا نا six point four یہ between one and ten والی شرط پر پورا اتر رہا ہے کہ یہ number between one and ten ہے تو کیوں کہ یہ کتنے step travel level کر گیا one step two step three step four step five step and six step اس لیے 10 کی پاور پلاس سکس کر دی ہے کیوں کہ ہم نے number decrease کیا ہے تو جتنے step number decrease ہوگا اتنی ہی step power کو پلاس کر دیں گے ایک چیز کو ڈکریز کریں گے دوسری کو پلاس کریں گے بڑھا دیں گے تو یہاں پر پلاس سے مراد بڑھنا سمجھ لیں اب آپ یہاں پہ آجائیں دوسری example پہلے یہاں سمجھیں پھر یہاں دیکھ لیں اب decimal point یہاں ہے تو یہ given number ہے ہمارے پاس یاد رکھ لیں یہ number given number ہے دوسری example اس given number میں یہ number جو ہے one سے بھی less ہے بہت ہی چھوٹا ہے one سے بھی بہت پیچھے ہے تو decimal point یہاں کی بجائے ہم یہاں لے آتے ہیں اب یہ والے دو zero کسی کام کے نہیں رہے اب یہ number بھی between one and ten نہیں ہے اب یہ یہاں پر جب لے آئے ہیں تو یہ decimal point right side پہ جا رہا ہے تو number increase ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ one step یہاں آیا تو یہ number ten power minus کر دیا کیونکہ ہم نے یہاں number دیکھیں اس number کے مقابلے میں یہ number increase ہوا ہے تو جب یہ number increase کریں گے تو power کو decrease کریں گے مطلب منس کریں گے تو یہاں پر یہ point یہاں سے یہاں لے جائیں اب یہ number جو ہے پھر بھی one سے بارحال کام میں تو کتنے step وہ چل چکا ہے یہاں سے یہاں پہنچ گیا one step two step تو ہم نے یہ decimal point یہاں رکھا تو ten power minus two کر دیا اور یہاں سے پھر اس کو آپ یہاں لے جائیں nine کے ساتھ nine point two کریں گے تو ten power minus three کر دیں گے اور اگر یہ آگے point لے جائیں یہاں پر آپ دیکھیں اگر ہم ایک اور step بھی کر لیں یہاں پہ zero 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 nine two point zero ten power minus four seconds اچھا یہ بات یاد رکھ لیں اب ان zero کی کوئی value نہیں ہے تو یہ میں نے ویسے لگ دی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں اب یہ ninety two ہے یہ ninety two ten سے بڑھ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارے پاس دو number تھے ایک given number اور ایک number تو given number یہ ہوا اور جو number والی شارت ہے وہ اس کے اندر موجود ہے between one and ten اس کے اندر یہ شرط بیٹا جی موجود ہے یہ number تو ٹین سے بڑھ گیا اور یہ والے number one سے پیچھے ہیں تو یہ number between one and ten ہے امید ہے باقی رہی بات کہ یہاں ہم منس کر رہے ہیں وہاں ہم نے پلس کیا تھا اس کا سمپل طریقہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ بھائی جب آپ number کو decrease کریں گے تو power کو increase کریں گے پلس کریں گے اور جب number کو increase کریں گے تو پھر power کو decrease کریں گے تو یہ power decrease ہو رہی ہے منس کا one منس کا two اور کام ہو گیا منس کا three اور کام ہو گیا منس کا four اور کام ہو گیا یہ power decrease ہو رہی ہے تو یہ power کیوں ڈکریز ہو رہی ہے کیونکہ ہم number کو increase کر رہے ہیں تو یہ دیکھو جو کہ one سے بہت کم number تھا اب ہم اس کو nine پر لے آئیں تو سمپل بات اصول یاد رکھیں جب number increase ہوگا تو power decrease ہوگی اور جب number یہاں دیکھو یہاں number یہاں سے یہاں تو جب number یہاں سے یہاں پہنچتے ہوئے decrease ہوگا تو power increase ہوگی اب انہی دو چیزوں کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اس اس کا تو میں نے پہلے سمجھا دی ہے اب یہ آخری بات ہے یہاں پر تو یہ یہاں پر number موجود ہے جو کہ one سے بہت بھی کم چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے تو یہ decimal point یہاں سے جب یہاں پہنچے گا one کے آگے تو وہ والے zero میں نے یہاں تو خیر لکھے تھے یہاں میں نے نہیں لکھے تو یہ جو ہے جب یہاں پر آئیں گے تو یہ one two three four five six seven eight nine تو یہ nine step یہاں آگیا تو جب یہاں پر پہنچا تو ہم نے کیا کیا ہے number کو بڑھایا ہے کام تو نہیں کیا number کو بڑھا دیا ہے تو جتنے step بڑھا دیا ہے اتنے ہی step اس کی power کو منس کر دیں تاکہ balance رہے حساب برابر رہے اس طرح یہ number جو ہوگا نا اس کے اندر یہ والی properties پائے جائیں گی between one and ten یہ between one and ten بھی ہے اور یہ بھی between one and ten ہے اور یہ appropriate power ہے تو یہاں پر جو ہے آج کا ہمارا topic جو ہے وہ complete ہوتا ہے بیٹا جی اس کے ساتھ ہمارا جو ہے آج کا lecture یہاں پر جو ہے وہ complete ہوتا ہے فی امان اللہ السلام علیکم